جمعے کے دن ہم کرتے ہیں پاک بھارت ٹاکرا یعنی پاکستان سے مہمان اینالیسٹ کسی تعریف کے جو محتاج نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور سرد پر بھارت سے بھی ہمیں وہاں سے مہمان جوائن کرتے ہیں ہم ڈسکرس کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے مسائل اور پورے ہفتے کی سیچویشن کو ڈسکرس کرتے ہیں کہ کیا وہاں چلتا رہا کیا ہو رہا ہے اور کشمیر کے مسئلے پر ہم آواز اٹھانا نہیں بھولتے ہیں مہمانوں سے تعریف کرواتی ہوں پاکستان سے ہمیں جوائن کریں زیادہ ہمیز صاحب اینالیسٹ ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے سینئر اینالیسٹ ہیں زیادہ ہمیز صاحب وارم ویلکم انڈی پروگرام اور بھارت سے ہمیں جوائن کریں گے وہاں کے سینئر جوائنلسٹ ہیں روہید شرما روہید وارم ویلکم انڈی پروگرام اور کچھ دیر بعد ہمیں جوائنل راج کادیان صاحب بھی جوائن کریں گے فارمر ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف انڈیا رہ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر آتے ہیں اچھا گفتگو کا آغاز میں زیادہ ہمیں سب آپ سے کرنا چاہوں گی اب یہ کچھ در پہلے میں ایک بریکنگ نیوز پڑھ رہی تھی کہ جی وزیراعظم سب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد چونکہ ہم تمام ہمسائے و مالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں جو کہ کرنے بھی چاہیے بہت اچھی چیزیں بڑی پوزیٹیو چیزیں لیکن بھارت کے ساتھ آپ تکتے ہیں کہ واقعی مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا ایون الیکشن کے بعد اگر ہم بات کریں زیادہ میں سب دیکھیں فیضہ فیکچول ریالٹی آن گراؤنڈ کی ہم بات کریں تو رسس کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ اور ہندو توہ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی دے آر رابٹس ان کی ایک ایکسٹریمیسٹ آئیڈالوجی ہے یہ زائنس ہیں یہ فیشسٹ ہیں آپ ہٹلر کے ساتھ کیسے نیگوشیئٹ کر سکتے تھے آپ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے خوارج کے ساتھ کس طرح نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں آپ آر ایس ایس کے رابٹس کے ساتھ ان فیشسٹ کے ساتھ ان نازیز کے ساتھ جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون تک پورے انڈیا سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں سببن سوامی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو چار حصوں میں توڑنا پڑے گا نرندر موڈی بات کرتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ابھی جس قسم کی ہسٹیلٹی انہوں نے پاکستان کے خلاف کی جو وار مانگرنگ کی جس بیزت ہوئے ان کا ابھی نندر ہم نے پکڑ لیا ان کے دو جہاز مار کے گرا لیے جو ہسٹیلٹی ہوئی جو پورا ملک ایک نیوکلئر تھریشورڈ پر دور پورا ریجن چلا گیا اس مینڈسیٹ کے ساتھ how can you negotiate peace we can have permanent ceasefire but we cannot have any peace یہ reality ہے پاکستان انڈیا relationship کی کیونکہ پاکستان کی ریاست کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا اندرا گاندی جب 1971 میں اس پاکستان کو توڑا تو اس کے بعد کہتی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہم نے two nation theory کو bay of bingol میں غرق کر دیا ان لوگوں کی اوپر ایک inferiority complex ہے ایک ہزار سال مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے اور یہ مسلمانوں کو dislodge نہیں کر سکے انگریزوں نے مسلمانوں کو ہٹایا ہندووں نے مسلمانوں کو نہیں ہٹایا اور پھر ان کی دوسری بڑی defeat یہ ہوئی کہ یہ پاکستان کا بننا روکنا چاہتے تھے یہ اکھنڈ بھارت چاہتے تھے وہاں یہ ultimate humiliation جو ان کو ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کی بھارت ماتا کو توڑ کر تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور آج بھی تین حصوں میں ہی ہے چاہے وہ بنگلہ دیش بن جا یہ وہ تاریخی ذلتیں ہیں جو ایک ہزار سال اور اس کے بعد پاکستان کا بن جانا اور پاکستان کا ہر وقت ان کے سامنے کھڑا ہونا our very existence is a sign of ultimate humiliation for them which they can never accept so what kind of peace are we talking about یہ ویسے ہی ہو سکتی ہے کہ فلسطین میں اور اسرائیل کے درمیان کیا peace ہو سکتی ہے there is no possibility ایک نہ ایک پارٹی کو ایک نہ ایک پارٹی کو ختم ہونا پڑے گا یہ perpetual state of war رہے گی ٹھیک ہے ڈی زیادہ میں صاحب آپ کی گفتگو جو میں بال ہے کوٹ میں پھینکوں گی روش شرمہ کہ روش شرمہ آپ نے زیادہ میں صاحب کی گفتگو بھی سنی میں چاہوں گی آپ پہلے ان کی باتوں کا جواب دیں اور ساتھ ہی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واقعی complex والا point انہوں نے بڑا ایک main point raise کیا کہ مسلمانوں نے حکومت کیا آپ کے اوپر تو اب جو آپ کے میں آپ کو نہیں کہتی لیکن آپ کے ہاں جو آپ کی جو پارٹیز ہیں جو حکمران جمعاتے ہیں خاصے پہ بی جے پی کی بات کروں کیا وہ complex نکالا جا رہا ہے بدلے کی فارم میں کہ بدلہ لیا جاتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے تشدد کر کے آپ کو زیادہ میں صاحب تو جو کچھ بولتے ہیں ان کے پاس کوئی proof نہیں ہوتا پتہ نہیں کہ کہاں سے پڑھتے ہیں کہ ایک ہزار سال کی گلامی کا ایک ہزار سال کون سی گلامی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا انڈیا میں سکس ہنڈرڈ ایڈی کے بعد آیا اسلام ایک ہزار سال کی گلامی جس طرح میں برٹیشز یہاں آئے تھے اس طرح مراتھا ایمپائر ڈیلی میں رول کر رہی تھی اور یہ مغل ایمپائر صرف لال کے لئے تک پہنچ چکی تھی ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہسٹری کبھی پڑھ ہی نہیں ہے دوسری چیز انہوں نے بولا کہ اندرا گاندھی نے بولا کہ ہم نے پاکستان کو توڑ کے بانگلہ دیش بنا کر کے ایک ہزار سال کی گلامی کا بندہ لیا وہ کہاں سے پڑھ کے آئے کون سی بک میں کیونکہ یہ تو وہاں پارلیمنٹ میں تھے نہیں انہوں نے کہیں بک پڑھی ہوگی نا اس بک کو کوٹ کر دیں انہوں نے تو کبھی کوٹ نہیں کیا زید صاحب آپ کی طرف فاؤں گیاب چپ کوئے کہ سنتے رہے ہیں پوائنٹس ٹھیک ہے جی روحید ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کہا زید صاحب آپ یہ پوائنٹس لکھتے جائیے گا زید صاحب آپ نے ابھی ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا دونوں میں سے ایک کو ختم ہونا پڑے گا تو آپ ختم ہونے کے لئے تیار ہو جائی ہے کیونکہ انڈیا کی پاور اتنی ہے کہ وہ آپ اسے پاکستان نہیں ختم کر سکتا دوسری چیز انہوں نے بولی کہ یہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم نے چار پریزیڈنٹ بنایا تیاروں کی پاور کیوں ختم ہو جاتی تیاریں کیوں گر جاتے ہیں تیاروں میں بھی تھوڑی پاور دالتے ہیں تیاروں پہ بھی میں آؤں گا پہلی چیز ہم نے چار پریزیڈنٹ بنایا آپ نے کتنے بنایا انڈیپینڈنٹ کے ٹائم پہ آپ کے پاس ہمیں تو پاور پکیا جی دیوکانو سنی دیول جو فلموں میں نظر ہے ابھی نندر آیا تو پکڑا گیا کہ ہم نے جزبہ خیر سے گالی کے تیار چھوڑ دیا تیزا جی انڈیپینڈنٹ کے ٹائم پہ آپ کے پاس دس پسنٹ ہندو تھے آج کتنے پرسنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ کے ٹائم پہ انڈیپینڈنٹ کے ٹائم پہ انڈیا میں آٹ پرسنٹ مسلمان تھے آج پندرہ پرسنٹ ہے اگر ظلم سہ کر مسلمان بڑھ رہا ہے تو میں ان کی بات میں ہی ماننا چاہوں گا اگر ظلم کر رہے ہوتے تو مسلمان کم ہوتے ہیں انڈیا میں آج پندرہ پرسنٹ ہیں کیسے ہیں کون سا ظلم ہو رہا ہے چار میں چار پریزیڈنٹ گنوا سکتا ہوں آپ نے آگے اتنے منسٹرز گنوا سکتا ہوں چیف جسٹس گنوا سکتا ہوں وائس چیف آف آمی سٹاف نصر اددین شاہ کے بھائی جمیل اددین شاہ آپ کے کتنے آرمی کے وائس چیف آف سٹاف ہیں ہندو آپ مائنورٹیز کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ اب جین حامد ہمیں بتائیں گے ان کا دماغی صرف اس چیز سے بڑھا ہوا ہے کہ میں سوپیریورٹی کمپلیک کون سا سوپیریورٹی کمپلیک تین بار ہار چکے ہوا ایک سیونٹیون میں ایک ڈیسائیسیف ڈیفیٹ تھی اس ہار کے بعد تو سوپیریورٹی کمپلیک کھتا ہو جانا چاہینا ہے زین آئید صاحب آپ کا اس کے بعد بھی آپ کو نہیں سمجھنا آج بھی آپ وہ ہی بات کرتے کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کیجئے کہیں سے پڑھ کے بولا کیجئے بینہ پڑھے کچھ بھی بول دیتے ہیں اچھے زیدہ ہمیں صاحب زیدہ ہمیں صاحب ٹھیک ہے میں آپ سے جواب چاہوں گی میرے کھتا ہم نے سوال پوچھنے کی زور نہیں زیادہ میں سب اتنی بات دیں گے نا روحیت نے ہر بات کا جواب دینا چاہ رہے ہوں گے جی اب آپ کی باری جی میں ہر بات کا جواب دینا چاہوں گا what is more amusing is جیسے ہم نے کہا کہ ہر قوم کا ایک ٹریٹ ہوتا ہے اور انڈینز کا ٹریٹ یہ ہے کہ not just that they are compulsive liars they are absolute bloody idiots یہ پوری قوم کا ٹریٹ ہے یعنی جس قسم کے یہ احمق اور جاہل قوم ہے استافراللہ یعنی i wish we had an honorable neighbors لیکن ہمیں neighbor بھی وہ ملے ہیں کہ جو استافراللہ guy کی piss پی کے سمجھتے ہیں کہ they are become the biggest intellectuals on this planet یعنی اور آپ just یہ انڈرا گاندی کا یہ statement جس کو یہ بار بار challenge کر رہے ہیں یہ documented ہے آپ صرف google چلے جائیے اس پہ google کر لیجئے کہ انڈرا گاندی نے 1971 کے بعد یہ statement دیا تھا انڈرا پارلیمنٹ پہ نہیں کیا یہ statement دیا تھا کہ بے آف بنگال میں ہم نے two nation theory کو غرق کر دیا ہے یا نہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ confront کیجئے مجھے evidence کے ساتھ ورنہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے you are talking rabbit you are an ignorant moron you are not a journalist because what you are saying is total lie east Pakistan was a betrayal east مکتی بانی آپ کا خود پرائم انسٹر موڈی کہہ چکا ہے کہ انڈیان آرمی مکتی بانی کے ساتھ مل کر اس نے انسجنسی بیلڈ کی تھی you invaded independent پاکستان you broke پاکستان you had no right to invade پاکستان اور اب ہم اس کا صرف بدلہ لیں گے اور ساری بات ختم کر دیں the fact is کہ پاکستان ہے we are afraid to comply there is no power on earth not rascals like you who can undo پاکستان so as long as we exist as an independent Islamic state آپ کو جلاتے رہیں گے and you are burning and i am loving it and we will all the whole paکستانی nation will continue to burn you with our existence جس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکیں گے اور یہ جو ساری بات کہ ایک ہزار سال آپ غلام رہے ہیں مغلوں کے غلام بھی رہے ہیں غوری کے خلجی کے عبدالی کے ان سب کے آپ غلام رہے ہیں محمد بن قاسم کے آپ غلام رہے ہیں آپ کو ہم نے کانکر کیا ہے تلوار کی زور پہ we have defeated you in every battle of panipat and battle of trahin so you have absolutely no history you were slaves you will become slaves after khaswa hind once again inshallah only the britishers gave you some respite and we will take it back from you again do what you want do what you can and there is nothing you can do about it آخر 2 can you موسیقی 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 انڈیان آرمی نے اکنالیج کیا اس بات کو مجھے بتا دیں جب ہمارے تیارے پورے ہیں اور سپر پاور امریکہ سے بھی گواہی مل گئی کہ ہمارے تیارے پورے ہیں تو پھر یہاں سے تو ثابت ہو گیا کہ انڈیا بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں آگے آگے ہوتا ہے اور انڈیا بلکل جھوٹی کہانی سنا دیتا ہے اور پھر وہاں پہ پیچھے نہیں اٹھتا ٹس مصنی ہوتا کہتا نہیں جی ہم نے جھوٹ بولا ہے سچ ہے اس کو سچ ماننے ڈاکٹر فیضہ نمشکار دیکھئے جو بھالا کوٹ میں ہوا چاہے آپ کے بیس دہشت مرے ہوں چاہے دو سو مرے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مدہ لوگوں کو مارنے کا نہیں تھا وہ تو ہم دو سو ماریں گے تھا دو سو اور انرول کر لوگے کی حادث کی کمی نہیں ہے ہمارا مدہ تھا پاکستان کی آر میں جو آئی ایس آئی کے ذریعے دہشت گردوں کو بڑھاوا دے رہی ہے اس کو یہ سگنل دینا کہ ہم صرف سرد سے اس طرف ہی نہیں ضرور پڑی تو ہم دہشت گردوں کو آپ کے سرد میں آکے بھی ماریں گے وہ ہمارا مدہ تھا اب کتنے مرے آپ کی جو فگر حلق ہو جہاں تک میں نے ابھی تھوڑی ڈیبیٹ سنی ہے جو الپاس استعمال ہو رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا آپ کے چینل کے لیے صحیح ہیں آپ آئے لائن آف کنٹرول کے پار آئے آپ کے ہوای جاہز ہمارا ہوای جاہز نے ان کو مقابلہ کیا ہمارا ایک ہوای جاہز کی رہا وہ بھی آپ کے سرد میں کی رہا ہے ظاہر ہے ہمارا ہوای جاہز آپ کی طرف تھا لائن آف کنٹرول کے پار تھا ہمارے پاس جو مسائل کے ٹکڑے ہیں وہ ایم ریم مسائل کے ہیں جو صرف ایف سکسٹین سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے تو ایف سکسٹین اس کنفرنٹیشن میں تھے ہمارے ایک انفیریر ایر کرافٹ نے آپ کے ایک سپیر ایر کرافٹ کو گرایا ہے یہ ہمارا ماننا ہے آپ اس کو نہ مانیں تو کوئی بات نہیں آپ کے مرضی اگر آپ کو اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ہوای جاہز نہیں گرا آپ کے ایف سکسٹین تھے ہی نہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ مانو اس کو اسے جی زیدہ میساہ جی زیدہ میساہ میں جنرل کادیان کو مخاطب کر کے ڈریکٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں now you reply to me did not pakistan air force enter the indian occupied kashmir and we bombed your divisional headquarters and brigade headquarters which you even acknowledge that pakistan air force came at 10 a.m. in the morning and we bombed you in broad daylight isn't this a fact isn't this a fact that we shot down one of your plane and we had your pilot and you had no evidence whatsoever of whatever claims you're making while we showed your bloody pilot to the entire world isn't this a fact that we hold kalboshan yadev with us and you have absolutely no evidence to prove that pakistan is involved in kashmir which is an indigenous freedom struggle i would request fisa to ask your guest for the answers one minute one minute one minute one minute one minute one minute let me reply let me reply yes yadev jadev why تو ہمارا ایمان نہیں اپنا مانا تو کوئی بات نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے وہ آپ پر امریکن کے بیچ میں امریکن اتراز کرتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیں سیم ان کے اپنے میڈیا نے سوال اٹھا دیا تھا کہ کون سا تیارہ گرایا میڈیا ایک ٹائم ایسا تھا کہ ان سے سوال پوچھنے پر آ گیا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں بھارتی فوجی بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھارتی جو ان کی ابھی گورنمنٹ ہے تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سگنیچرز کی بات کرتے ہیں انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا اس کو ریکنائز کرتی ہے کہ ایسیو تھرٹی بھی ان کا مار کے گرائے گیا ہے انڈین میڈیا نے اوپن لی اکنالج کیا کہ جی ہمارا ایسیو تھرٹی پاکستان اے فوس نے مار کے گرائے ہے لیکن پہلے ہم آتے ہیں ان کے ایران والے الیگیشن کی طرف جو دہشتگردی پاکستان میں ایران کی طرف سے ہوئی وہ بھی کلبوشن یادیو جیسے رو کے ایجنٹس کر رہے ہیں کلبوشن یادیو ہم نے ایک پکڑا ہے آپ نے اور بہت سارے اس کی جگہ پر بھیج دیئے ہیں اور ہم نے پھر ایران سے کمپلینٹ کی اس بات پر اور جب ہی ایران اور پاکستان کے درمیان بورڈر سیکیورٹی کا ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کیا گیا ہے مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرنے والے بھی آپ لوگ ہیں اور اسی لیے کلبوشن یادیو جو خود ایران سے آیا اور اس نے کہا تھا یہ کہ ہم پاکستان میں شیعہ ہزارہ کے خلاف سیکٹیرین وائلنس آرم فورسز کے خلاف بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری انسرجنسی کلبوشن یادیو اور اس جیسے ایلیمنٹس بیلڈ کر رہے ہیں دی آر یور منکیز اور ہم ہم رب آپ لے کے دکھائیں اس کو ہم اسٹحہ انٹینچل کوٹ میں جائیں اور گو بیوکنٹس کا اینی نیمک کے دکھائیں ایلیمنٹس بیلڈ کر رہے ہیں کہ ایلیمنٹس بیلڈ کر رہے ہیں اور ایلیمنٹس بیلڈ کر رہے ہیں ویدی کرٹی کمکنٹس بیلڈ کر رہے ہیں رمینٹس بیلڈ کر رہے ہیں اور زید حامی صاحب میں یہ بھی یاد دلوانا چاہوں گی چرنل راج کادیان صاحب آپ کو کہ آپ دیکھیں آپ کے کلوشن آپ کہتے ہیں آپ کے on job officer تھے وہ ایک officer پکڑا جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں آتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے دہشتگردی کرنے کے لیے terrorism کرنے کے لیے اور پھر آپ لوگ ستم دیکھیں جی آپ لوگ ہمیں terrorism کہتے رہتے ہیں آپ کے اپنے لوگ جو on job officers ہوتے ہیں وہ وہاں سے یہاں پہ جاسوسی کرتے ہوئے یا terrorism کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں بلکہ سوال راج راج کادیان صاحب میں آپ سے نہیں روہی سے پوچھتی ہوں روہی سے خاموش ہے پھر آپ کی طرف فاتھیو جی روہی سے بتائیے گا میڈم پہلی چیز میں آپ کو جواب وہ دینا چاہوں گا جو میرا پون کٹا تھا تو آپ بول رہی تھی کہ انڈین میڈا نے سوال اٹھایا کہ اس پہ یہ کہاں پہ بومنگ ہوئی ہے کس نے کی ہے کیا کیا کی ہے آپ اپنے منسٹر اس کے بارے پوچھ رہی ہیں کہ کہاں بوم گرے آپ اپنے منسٹر کی بات نہیں سن رہی ہیں ایسے کھوڑی ہوگا آپ انڈین میڈیا امریکن میڈیا ڈین میڈیا وو ساری آپ پڑھ رہے ہیں منسٹر نہیں سنتی آپ اپنا آپ کے منسٹر نے ایکسپ کیا کہ انڈین بوم اگر مسعود کے ٹھکانے پہ گرہا تھا اس کے بعد آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں وہ انڈین میڈیا کیا بول رہا تھا اور یہ آپ کا منسٹر بھی تو کچھ بولتا ہے آپ اسے پہ دیکھتی نہیں اس کے بعد پر جانے ہیں پرک سانے کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں کہ تمام ایمان میرے ساتھ موجود ہیں اگر آپ سے کل بوشن کا پوچھا تھا جواب آپ نے یہ دے دیا اپنے رڈٹا لگایا تو دو تین چیزوں کو اور وہی جو جھوٹ ہے اس کا پلندہ کھولتے چلے جاتے ہیں آپ بیان کرتے چلے جاتے ہیں سوال آپ سے کیا پوچھا جاتے ہیں جواب آپ صرف وہ دیتے ہیں جو آپ نے پیچ پر لکھ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹاپک سے باہر نکلنا ہی نہیں بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھنے ہیں پاک بھارت اکرام میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیزا اکبر خان اور میرے ساتھ مہمان جو موجود ہیں دوبارہ تعریف کروا دیتی پاکستان سے موجود ہے زیاد حامد صاحب اور بھارت سے موجود ہے جنرل راج قادیان صاحب اور روحید شرما صاحب اچھا تھی زیادہ حامد صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی اب ہی نندن کو ہم نے چھوڑا جذبہ خیر سگالی کے تحت اور وہاں پہ ان کا میڈیا کیا کہتا ہے جی پریشر آئیز کیا ہم نے دھمکی لگائی مودی صاحب نے تو کہا کہ آگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلا 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 آگے چلتے ہیں اب اب دیکھیں ہم نے مچھیرے چھوڑے ان کے انڈین مچھیرے جذبہ خیر سگالی کے تحت اگین وہاں پہ ہمیں کیا بدلہ مل رہے کہ ہم یہاں سے جذبہ خیر سگالی دکھاتے چلے جا رہے ہیں کبھی مچھیروں کو چھوڑ کے رہا کر کے کبھی ابی نندن کو رہا کر کے وہاں پہ ایک مچھیرہ جیل میں مار دیا گیا یعنی بدلے میں اچھائی کہ بدلے میں لاشیں ملیں گی یہ کیسا انصاف دیکھیں فضا یہ بہت ایک ڈریکٹ سوال ہم جنرل قادیان سے بھی اور روحید شرمہ سے بھی کریں گے کہ نرندر مودی نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کو دھمکی لگائی جس کے نتیجے میں پاکستان نے خوفزدہ ہو کر ابی نندن کو فوری طور پر رہا کر دیا اب سوال یہ ہے کس طرح ایک دفعہ وہ دھمکی ہم کو کلبوشن یادیف کے معاملے میں بھی تو لگا کے دکھائیں وہاں کیوں نہیں دھمکی لگا رہے ہمیں کہ کلبوشن یادیف بھی تو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ بھی تو ابھی نندن کے لیول کا کرنل آفیسر ہے آم فورسز کا نیبل زرونگ آفیسر ہے گہرا پوائنٹ زیادہ میں صاحب دھمکی لگائیں نا ہم اس پہ دھمکی لگائیں دیکھیں اس پہ کیوں نہیں لگاتے دھمکی یہ سوال میں لے کے جاتی ہوں جنرل راج شاہدیان صاحب کی طرف جی زیاد صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب کو صرف ایک کارمنٹ چاہوں گی پہلا ورلل ریگارڈ پہلا ورلل ریگارڈ پاکستان نے بنایا تھا ورلڈ کا لاڑیت سرندہ ایک ہے ایک تا بلا سرندہ سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں ہوا تھا یہ زیاد آی صاحب جو بول رہے نا ہماری قوم انڈیا کو ہرا دے گی انکو بولنا ہے انڈیا سے war ہو گئی نا یا تو یہ انڈیا میں دیکھیں گے یا یہ کہیں افغانستان میں دیکھیں گے سوزی کی انڈیا سے در کے دو دن میں دو دن میں کوئی پریزنور آف بورٹ چھوڑا گیا ہے میں جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کیونکہ میں کل بوشن کے حالے سے بات کرنا چاہی روحیت آپ کل بوشن لگتے ہیں آپ کا بڑا یہ ایک محاں کہتا ہے کہ چھوٹکی کار دی کے ایسا پوانٹ جانا پر اگلا بلکل ڈائریکشن چنج کر لیتے ہیں جوالا راج کادیاں صاحب آپ سے میں زیادہ آمبر کی کیونکہ میرا سوال ہی ہے نیوہی جو آپ جواب دے رہے ہیں میرا سوال ہےی نہیں روحیت آپ کا چینگل ہے میرا سوال کا جواب نہیں گری Canadی تنیے پیزا جی لیسن پیزا پیزا اگر آپ کا کنٹری اتنا ہی امن پریہ تھا اور اتنا ہی امن چاہ رہا تھا تو آپ نے پولبوشن یادوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیا اس لیے کہ انڈیا مارے گا اور اس جر سے آپ نے چھوڑ دیا انڈیاں پلینز پاکستان میں نائنٹین سیوڑا لیا کون سا در تھا وہ در تب کیوں نہیں دکھایا جو در بڑا دکھاتے دھمکیاں تب کیوں نہیں لگائیں جو جو پچھے سال سے وہاں پر ٹیرر پرانس کل رہے تھے سارے روگ دیا اگر آپ در جا کے آپ کی دھمکیوں سے ہم کل بوشن بھی چھوڑ دیتے ہم نے کل بوشن کی نہیں چھوڑا راج کادیان صاحب راج کادیان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی زیاد ہمیں سا والا وہی سوال کہ ابھی نندن کو جذبہ خیر سے گالی کے تحت چھوڑا اور آپ لوگوں نے اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنے کی بجائے ایسا وویلہ مچایا کہ ہم نے پریشرائز ہو کے چھوڑا آپ لوگوں سے گھبرا کے ڈر کے چھوڑا تو پھر باقی کل بوشن کو کیوں نہیں چھوڑا ہم نے ڈاکٹر فیزا یہ کہنا کہ پاکستان نے ابھی نندن کو گوڈویل کی وجہ سے چھوڑا ہے اس پر یقین کرنا تھوڑا اگر اس وقت آپ نے گوڈویل نہیں دکھائی تو اس وقت گوڈویل آپ نے 40 گھنٹے میں دکھائی ہے اس کے اگر آپ فورن میڈیا کو پڑھیں کیونکہ آپ لوگ پڑھتے میڈیا کو انہوں نے کہا ہے امریکہ نے کہ بھارت نے اپنے مسائل ڈپلائی کر دیئے تھے اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنے مسائل فائر کریں تو امریکہ کے دباؤں میں آکے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نندن کو چھوڑے بغیر نقصان کے چھوڑے یہ فورن میڈیا کی راہ ہے جس کو آپ کوڈ کرتے رہتے ہو جنرل صاحب ایک لئے بتائیے گا مجھے کیا پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہے کیا اگر آپ کوئی بات کریں گے آپ ہمیں اینٹ ماریں گے ہم پتھر نہیں ماریں گے آگے سے آپ کو اس بات کا جواب دے دیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ ہم ایٹمی طاقت ہونے ایک بات ہے لیکن ایٹم اتھیاروں کو استعمال کرنے کی ہمت رکھنا دوسری بات میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم کبھی نہیں کہتے ہم بھی نوکلیر پاہ رہے ہیں زیادہ مجھے غزبہ بدر یاد آگیا کیا تعداد تھی مسلمانوں کی اور کافروں کی تعداد کیا تھی مسلمانوں جتنا جذبہ اور ہمت کس میں ہوگی یہ کہہ رہے ہیں آپ میں ہمت نہ تھی آپ نہیں کر سکیں گے ایسا ہو سکتا ہے بھلا دیکھیں فیضہ ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے میں مذہب کو ڈسکس نہیں کرتی اس پرگرام میں میں بلک بھی نہیں کرتی کبھی بھی لیکن یہ پوائنٹ نکلا تو مجھے ڈسکس کرنا پڑا کہ غزبہ بدر یاد آگیا مجھے بینگا مسلم فیضہ مجھے یہ صرف ایک سمپل فیکٹ آف ہسٹری ہے ان کی ساری آرگومنٹ آپ ایک طرف کر دیں اگر ان میں جرت ہوتی ان میں کپیسٹی ہوتی تو آج یہ پاکستان کو ختم کر چکے ہوتے ڈا فیکٹ ڈا پاکستان exist as an independent Islamic country اس بات کے باوجود کہ یہ نائنٹین فورٹی سیون سے پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں this is their ultimate defeat ultimate humiliation جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہزار سال کی غلامی اور پھر ان کی بھارت ماتا کو توڑ کر پاکستان لگن جانا یہ زلط یہ کبھی بھول نہیں سکتے اور یہ زلط ان کے مو پر لگی رہے گی ہمیشہ جب تک ہم دوبارہ ڈیلی نہ لے لے تو ڈا فوٹی سیون سے پہیکس ہوا ہوئے ہیں ورہین میں ایک بات بتائے گا برنا پورا پاکستان ہمارے قبضے میں ہوتا ہوتا اس ڈین سمجھ گیا اس پاکستان میں نائنٹی ساوڈ در ورل ورل ور ڈین مرے اور تمہارے تمہارے پاہ میں چودیاں پڑی بھی ہیں ابھی آجاؤ نا کس نے روکا ہوا ہے تمہیں اسیٰ ذہنے رجانے کی تاکہ وہ لیڈی ہے اور اسی اندریا گاندی لیڈی کے سامنے دوچنے ٹکے سامنے آپ نے سمجھ گئے آپ جانتے ہیں آپ نے آپ کو کھتما خورتا کا اندار اور پاچھوٹی کامپلیکس م purifier آپ کو ختم حملانہ کرنے کی طرف دیوری کے لیے گئے ایک بات ہے ایک بات ہے روحیت میری بات سنے آپ کہہ رہے ہیں ہم دھمکیاں لگا رہے تھے تو اس لئے ہم نے چھوڑ دیا ابھی نندن کو پتہ رہے ہیں جو فضا میں اُڑتے ہیں اُڑتے ساری گر جاتے ہیں آپ کے فیلم نہیں پانیتے ناں تیاروں پہ فانو ڈرانگ آمیر خان نے کو پچھل بنائی تھی مک ٹوئنٹی ون تیاروں پہ کہ خستہالی کا شکار ہے اتنے برے ہیں ٹوٹے پھوٹے تیارے ان تیاروں سے دھمکیاں لگا رہے ہیں پچھلے تیس سال میں آپ پندرہ بار آئی ایم اپ سے لول لے چکے ہیں آپ انڈیا کو بتائیں گے موڈی کی نفسیاتی جو لیول ہے کہاں تک گر چکا ہے نفسیات کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں اس شخص کی آپ ذہنیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ وہ اس کو بتائے کہ ایٹمی طاقت دے دونوں ممالک وہ پھر بھی انسانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں اس بندے کا تو ذکر ہی نہ کرے جو آپ جو اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں آتک بادی آپ ہمیں کہتے ہیں ذہن آپ لوگ کا آتک بادی ہے کہ آپ لوگ عمد پسند ہیں آتک بادی پھر کون ہوا پریکٹیکلی لڑائیاں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آتک بادی یہ ہمیں کہتے ہیں تو پھر ذہنیت آتک بادی کس کی ہے ٹیررزم کس کی ذہنیت میں سمایا ہوا ہے کس کی ذہنیت میں نریندر موڈی کی نا تو ٹیررزم کون ہوا نائی 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 scans that is somehow کہم کشمیر کو rang supportrew pakistan کہم کشمیر کو erk tryna کے papی populares پاکستانی durch کش ڈرہے گیا campeون ڈرہے ہمری ڈرہے ہمی جی ڈرہے ہمی ڈرہے ہم کیا ڈرہے ہمی ڈرہے پھر پیستانی ڈرہے ہمی ڈرہے ہمی ڈرہتا ہے زید صاحب رو ہی تے ایک منٹ مجھے سب کو موقع دینے دیجئے نا آپ اکیے رہے ہیں یہ پروگرام میں راز پرادنیاں زیدہ می صاحب بھی ہیں زیدہ می صاحب ہاں دیکھیں ڈاکٹر بیزا پہلے سے میں نام نہیں جانتا ان کا معافی چاہوں گا نا ان کا ایمیج میرے سامنے ہے ایک تو خود ہی پہلے اپنا خیال بنا لیتے ہیں کہ ہم 47 سے پاکستان کو ارباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم نے کبھی حملہ کیا آپ کے اوپر 47 کے بعد آپ تین بار حملہ کر چکے ہوتے ہیں نوار آپ نے ہر کھائیے اگر ہمارے ارادے ہوتے تو اگر ہمارے ارادے ہوتے تو اگر 71 میں پاکستان کے ٹکڑے ہوئے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر ہم نے سکر ناشتہ کروایا تھا 71 میں آپ نے election کرائے تھے مارچ ایک ہاتھ میں جہاں عوامی لیگ کو مجاریٹی ملیتی مجیبور رحمان کو آپ کا پرائمیستر بننا تھا بیش پاکستان کا وہ آپ کو منظور نہیں تھا تو آپ نے خود کروایا ہے آپ نے جو ان کے اوپر زردشہ کی تھی ان کے جو ٹورچر ان کا کیا تھا چھبیس مارچ سے لے کر جب تک ورائی شروع ہوئی چار دسمبر تک تو وہ آپ حمد الرحمان کے ریپورٹ پڑھو نا آپ کے پاس ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس کا حضور تھا تو بھارت کو بلیم کرنا پاکستان کے لئے میں نہیں سمجھتا ہے صحیح ہے زید صاحب آپ کا کومنٹ چاہیے میرے خاصے کلوزنگ میں بھی ایک سے ڈیرڈ منٹ ہے زیادہ ہمیں صاحب آپ کا کومنٹ بلکہ دو منٹ ہیں بیجی زیادہ فیکٹو دو میٹر ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کونسی آرگومنٹ دے رہے ہیں کیا ڈیسپشن دے رہے ہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں دو فیکٹ ہے کہ اندرہ گاندی نے جنرل مانک شاہ کو مارک میں الیکشن سے پہلے ہی بلا کر کہہ دیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو انویڈ ڈیسپاکستان پلان وزالڈی دیر اگر تلہ سادش نائنٹین سیسٹی ایٹ پر پکڑی گئی تھی جس کے اندر ہیسپاکستان توڑنے کا پلان بن چکا تھا ناؤو بی کمینگ ٹو دی فیکٹ ہے کہ نرندر موڈی جیتنے کے بعد پرابیلیٹی ہے کہ ہی ویل ون دی الیکشن اور الیکشن جیتنے کے بعد جو اس کا انفینشڈ ایجنڈا ہے انڈیا میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ اور پاکستان کے خلاف ایک ڈیسائیسیو وار یہ اس نے کرنی ہے جو مائنسیٹ اس پروگرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان ہندو زائنسٹ کا یہی مائنسیٹ اس وقت انڈین پاور سٹرکچر کا ہے ان کی آم فورسز کا ہے ان کے پولیٹیکل الیٹ کا ہے ان کے میڈیا کا ہے پاکستان شوڈ پرپیر فر غزوہ ہن دی فائنل وار ویڈ انڈیا آپ جو مرضی اس کو نہ آوائیڈ کرنے کی کوشش کریں ہندو زائنسٹ آپ کے اوپر وار امپوز کریں گے جیسے انہوں نے ابھی فیبری میں ابھی کچھ عصہ پہلے آپ پر امپوز کی تھی یہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں کونسیکوینسز ویل بی نون آفر دو وار ان شاءاللہ ریڈیو پاکستان دیلی ان کا پاپیس ہونے گا یہ کیسے اس کو آوائیڈ کریں گے ان شاءاللہ دیسیٹنی ان شاءاللہ جو مرضی یہ کر لے اس میں تم آکے دکھاؤ پاکستان میں آیا تھا تمہارے دو چہاز سیونٹی پلیٹ میں رکھے ہیں سمجھ گئے سب سے بڑا سرینڈر ہوا تھا ٹھیک ہے نا زائمنامی صاحب زیادہ ایمت سمجھئے کہ آپ ہرا دیں گے انڈیا کو آپ کے پرکے نہیں ہرا سکتے یار تو میں یار تو میں ایک دفعہ کیوں نہیں جاتے ہو بھگواس کرنے کے علاوہ آج آفیل سوٹی میں سون رہا ہوں آپ ایک فیکس پہ بات نہیں کر رہے ہیں میں نے سارے فیکس بولے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نرین موڈی آکے پاکستان پہ سب سے سب سے سکے رہے ہیں دوبارہ کی کہ 30 سیکنڈز ہے میرے پاس فضا میں صرف یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ناو پاکستانی نیشن ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے آپ یہ ہل بینٹ ہیں پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں